بڑے لڑکی کے سامنے نعرے لگانے لگے لیکن لڑکی نے اس دوران جو مشتل حجوم ہے اسے ڈرنے کی بجائے ان کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس بہادر لڑکی نے موڈی کی گھنڈا ریاست کو اپنی بہادری سے موہ توڑ جواب دیا لڑکی آئی سامنے سو لوگ کھڑے ہیں اکیلی اللہ اکبر چیکی اور چکچاپ چلی گئی چین میں جب ہجاب پر بین ہوتا ہے تب پاکستان سے آواز کیوں نہیں ہوتی سوال یہ بھی اہم ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جینز کو لے کر کئی بار الگ الگ یونیورٹیٹیز میں مسئلے ہو چکے ہیں ان پر کبھی کوئی بات کیوں نہیں کی جاتی ایک بات بتائیے آپ کے ہاں کوئی ایسا رول ہے کہ کوئی مسلم لڑکی کسی لون مسلم سے شادی کر سکتی ہے اپنے کنٹری میں کیا ہو رہا یہ نہیں دیکھتے دوسرے کنٹری میں کیا ہو رہا یہ بتانا ضروری ایک سو پچاس سے بھی ادھک انسٹیٹیوٹ میں مسلم ایڈکیشنل سوسائٹی کے اندر نکاپ کو بین کیا گیا وہاں پر کوئی حلہ دنگا نہیں کیا گیا کوئی پروٹسٹ نہیں کیا گیا لڑکی آئی سامنے سو لوگ کھڑے ہیں اکیلی اللہ اکبر چیکی اور چکچا چلی گئی سیالکورٹ کی طرح کسی نے زندہ نہیں جلایا اسے جناب علی جواب بولے تھے میں چکتا یہ ہندو ہے سیالکورٹ کی طرح جہاں سیالکورٹ میں ایک آدمی کو زندہ جلا دیا گیا وہ نہیں ہوا یہاں پہ یہ بھی دیکھی ہے کہ انڈیا نے مسلمان کتنا آزاد ہے اور مسلمان کو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ 눌러یاں اور اس نے کہا کہ آگے سے بھی یہ لوگ ایسے نہ کریں تو اب آپ خود ہی مائن گئے تو اس لڑکی کے ساتھ کچھ گلت ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایکشن نہیں لوں گی لیکن آئندہ سے یہ لوگ احتیاط کریں ایسے نہ کریں کیا کیا تھا ان لوگوں نے ایک منٹ ایک منٹ میں کیا کوئی آدمی جائش ری رام کے نارے نہیں لگا سکتا کیا پاکستان ہے یہ ہجاب کو لے کر مسئلہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی مسئلے ہو چکے اور بھارت کی بات نہیں پوری دنیا میں مسئلے ہو چکے ہیں ہم نے دیکھا کہ فرانس نے ہجاب کو بین کر دیا ہم نے دیکھا رشیہ نے بھی ہجاب کو بین کر دیا اس کے بعد میں ہم بات کریں اگر چائنا کی تو چائنا میں بھی ہجاب بین ہے تو یہ بات سمجھ سے پڑے ہے کہ انڈیا میں معمولی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک راجنیتک مسئلہ ہے آپسی رائے مشورہ نہ ملنے کا مسئلہ ہے سہمتی نہ بننے کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ایسا نہیں کہ کوئی اسٹھائی مسئلہ ہو ایک سامانیسی بات ہے اور اس کا سمادھان بھی ہم ممبید کرتے ہیں کہ جلد ہی نکل جائے گا چین میں جب ہجاب پر بین ہوتا ہے تب پاکستان سے آباد کیوں نہیں ہوتی سوال یہ بھی اہم ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جینز کو لے کر کئی بار الگ الگ یونیورٹیٹیز میں مسئلے ہو چکے ہیں ان پر کبھی کوئی بات کیوں نہیں کی جاتی تو یہ ایک بہت بھی معمولی سی بات ہے مذہب کو لے کر تو کبھی نہیں ہوئے ہماری جو بات چل رہی تھی وہ ہجاب کو لے کر چل رہی تھی ہجاب کو لے کر جب ابھی یہ کچھ دیر پہلے کہا گیا اسی کاریکٹر میں جن دیسوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں مسلم آبادی کتنی ہیں تو میں آگے ایک دیس کا نام اور گنا نہ چاہوں گا سیریا سیریا میں بھی ہجاب کو لے کر بین لگایا گیا بین کیوں لگایا گیا اس کے پیچھے ہمیں تارکے دھنگ سے سوچنے کی ضرورت ہے بیچار کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے پر یا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا اس کے بیچے سرکشہ کارن اہم ہیں پر سرکشہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو لے کر سبھی سرکشہ ایجنسیوں کی چنتہ ہے اور نشط طور پر ایسے معاملوں میں کمبیٹا پوروک بیچار کیے جانے کی ضرورت ہے بچیوں کو بین کیا جا رہا ہے سرکشہ کے نام پر جی ہامیجی آپ ابھی انٹرنیش کمیٹیا کیا کر رہے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا کی آپ نے بات کی میں یہاں نہ ہی نریندر مودی جی کی طرف سے کوئی ان کے بکیل کے طور پر بیٹھا ہوں نہ ہی ہمیشہ جی کی طرف سے بکیل کے طور پر بیٹھا ہوں میں یہاں انسانیت کی بات کروں گا اور انسانیت کی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھئے تو انٹرنیشنل میڈیا کو پاک آبام کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی بہاں گور طلب ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں اتیاچار ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے ماناواتی کار آیوک کی ریپورٹ ایسا کہتی ہے کہ اوویسی نے کس طریقے سے اس کے حملہ بولایا انہوں نے کہا کہ حضاب لڑکیوں کو پہننا پڑے گا تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں حضاب بیوات کے بیٹھ اوویسی کا بڑا بیان مسلم لڑکیوں کو حضاب پہنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا انشاءاللہ ایک دن حضابی بھی پردھار منتری بنے گی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں اور ہم اپنی بیٹیوں کو انشاءاللہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ابا امی میں ہجاب پہنوں گی تو ابا امی پہنے بولیں گے بیٹا پہن تجھے کون رکھتان دیکھیں گے انشاءاللہ ہجاب نقاب پہنیں گے دالچ کو جائیں گے درکٹر بھی بنیں گے کلیکٹر بھی بنیں گے اسٹی ایم بھی بنیں گے بزنسمن بھی بنیں گے اور ایک دن یاد رکھنا تم کان کی جنتا شاید بھر زندہ نہیں رہو گا تم دیکھنا ایک دن اس دیش کی پتان منتری ایک بچی ہجاب پہن کے پتان منتری بنیں گے کرناٹک سے شروع ہوا ہجاب ویوات اب دیش بھر کے کونے کونے میں فیل گیا ہے سڑک ہو یا سوشل میڈیا پر کوئی اس مددے پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے کچھ لوگ سکول میں ہجاب پر پرتیبندے کی سمرتن میں ہے تو وہی کچھ اس کے خلاف اس ماملے پر بیتے گروہار چرچہ اس سمائے تیز ہو گئی جب ابھی نیتری سے نیتا بنی ہیما مالینی نے اپنی سپشٹ پرتکریہ دی ایکٹریس اور بیجے بی سانسد ہیما مالینی نے ساف شبدوں میں کہا کہ سکول شکشا کے لیے ہوتے ہیں اور دھارمک ماملوں کو وہاں نہیں لے جایا جانا چاہیے ہیما نے آگے کہا سکول کی ایک ڈریس اور یونیفارم ہوتی ہے جس کا سنمان کیا جانا چاہیے سکول کے باہر آپ جو چائے پہن سکتے ہیں ہیما مالینی نے ان ویچاروں پر اب ٹویٹر پر لوگ اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں کنگنا رانوت نے ہزاپ کے گرم مددے پر یہ کہہ کر بولی ووڈ میں بیس چھیڑ دی کہ اگر آپ ہمت دکھانا چاہتے ہیں تو افغانستان میں برخا نہ پہن کر دکھائیے آزاد ہونا سکھئے نہ کی پنجرے میں خود کو بند کرنا ایکٹریس سورا بھاسکر نے بھی اس گٹنا سے جڑے کئی پوسٹ اور تصویروں کو شیئر کیا ہے انہوں نے اس گٹنا کو شرم نایق بتایا ہے چھاترہ کو گھیرنے والے لڑکوں کو ایکٹریس نے بھیڑیا بتایا پاکستان کے منتری نے ٹویٹر پر لکھا موڈی کے بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ ڈراؤنا ہے اہستین نیت رتو میں بھارتیہ سماج تیزی سے پتن کی اور بڑھ رہا ہے کسی بھی انیہ ڈریس کی طرح ہزاب پہننا بھی ویقتیگت پسند کا ماملہ ہے ناغریکوں کو سوطنطر روپ سے اپنے فیصلے لینے کا ادھکار دیا جانا چاہیے اللہ اکبر دوستو کیا پرشاسن کو سکول اور کالج میں ہزاب پہنے کی پرمیشن دینی چاہیے اگر ہر کوئی اپنے مذہب کی حساب سے ڈریس پہن کر کالج و اک سکول میں جائے گا تو یونیفرم کا کیا میننگ رہ جائے گا دوستو آپ کی پرتکریہ کمینٹ کی ضرور ہمارے تک ضرور پہنچائیے جہن جہ بھارت دوستو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکراب ضرور کیجئے وندے ماترم